السلام علیکم گائز کیا حل چالے ٹھک ٹاک امید کرتا ہوں ٹھک ٹاک ہوں گے شہر آفیت سے ہوں گے گائز آج کا جو ہمار ٹوپک ہے وہ پچاس مرگوں کی فیزیبیلیٹی رپورٹ ہے کہ اگر ہم گھر میں پچاس مرگیاں رکھ لیتے ہیں تو ہمیں کتنا منافع ہو سکتا ہے ہمیں رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے اور کس طریقے سے رکھنی چاہیے ہمیں کیسے طریقے سے کس طریقے سے کام کرنا چاہیے اس ساری ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں انشاءالا آپ کو اس ویڈیو کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ بہت زیادہ آپ کو ویڈیو پسند آئی گی اس لئے پورا ویڈیو کو دیکھیں درگیان سے بلکل سکپ نہ کریں تاکہ آپ کو فیزیبیلیٹی رپورٹ ساری صحیح طریقے سمجھ آ جائے اور میں آپ کو اس میں میں نے خاص طور پر اپنا طریقے بتایا ہے کہ میں کس طریقے سے کام کر رہا ہوں اور کس طریقے سے منافع بچا رہا ہوں تو جو طریقہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا وہ ویڈیو میں آپ کو کسی ویڈیو میں نہیں ملے گا کسی ویڈیو میں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ طریقہ آپ کو ویڈیو میں کسی ویڈیو میں کس طریقے جگہ پر نہیں ملے گا تو اس لئے آپ ضرور ویڈیو کو پورا دیکھیں چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو ان لوگوں کو خاص فرپے میں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں جو اس کام کے اندر آنا چاہ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس کام کو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آرہا کیسے شروع کریں کبھی مرگی رکھی نہیں ہے پوری زندگی اپنے گھر میں تو ہم کس طریقے سے رکھیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ جب میں نے کام شروع کیا مجھے بھی یہی ڈر تھا مجھے یہ خوف تھا میں سے مرگیاں مر جائیں گی میں نہیں رکھ سکتا ہوں گا خیال کیسے رکھوں گا یہ سب چیزیں آ رہی تھیں آپ کو ایک سمبل طریقہ میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے کام شروع کرنا ہے اور آپ کو شوک ہے مرگیاں رکھنے کا اور آپ کے پاس جگہ بھی ہے اور آپ رکھ بھی سکتے ہیں تو آپ اس چیز کو ذہن سے بالکل نکال دیں کہ آپ ان کا خیال کس طریقے سے رکھیں گے اور کس طریقے سے آپ کام کو شروع کریں گے آپ میرے چینلنگ پہ جائیں یا ویڈیو پہ کہیں کہیں پر بھی جائیں آپ جونسا مسئلہ آپ سرچ کریں گے آپ کو وہ مسئلہ ویڈیو کی شکل میں آپ کو ملے گا اور آپ کو اس مسئلہ کا حال ملے گا اسی ذریعے سے میں نے سیکھا ہے اور کچھ غلطے کر کے سیکھا ہے اور اسی کی بارے میں جو ہے وہ ویڈیوز میں اپنے چینلنگ میں اپلوٹ کرتا ہوں اور لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں کہ گھر کے اندر اگر فارمنگ کرنی ہے فارمنگ تو ویسے بہت جگہ پہ ہوتی لیکن اگر آپ گھر کے اندر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو گھر کے اندر فارمنگ کیسے طریقے سے کرنی ہے یہ سارا جو ہے وہ میرے چینلنگ کے اندر ایک ایک پوائنٹ کو بتایا گیا ہے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے سیکھیں گھر میں فارمنگ کرنا گھر میں مرگیاں کیسے رکھنی ہیں تو میں نے ساری باتیں ڈسکس کی ہیں کیونکہ میں خود بھی ایک شہری ہوں تو اس لئے میں جو ہے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ شہر میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے بزنس کے ساتھ اپنے کاروبار کے ساتھ اپنی جوب کے ساتھ سائیڈ بزنس کے طور پر یہ کام کرتے رہے ہیں اس سے منافع حاصل کرتے رہے ہیں تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کے سامنے فیزیبیلٹی رپورٹ شیئر کرتا ہوں کہ میں کس طریقے سے کام کرتا ہوں اور کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کتنا آپ منافع کما سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں گائز یہ فیزیبیلٹی رپورٹ میں نے آپ لوگ یہ تیار کی ہے اگر اس طریقے سے آپ کام کریں گے مرگیاں آپ رکھیں گے اسی طریقے سے آپ ان کو فیڈ کی ترتیب اور یہ سب چیزیں اسی طرح کریں گے جس طریقے سے میں کر رہا ہوں تو آپ کو یقین کریں آپ کو ایٹری پرسنٹ آپ کو منافع ہوگا یہ میری گارنٹی ہے اگر آپ کو اتنا منافع نہ ہوا تو آپ پھر آگے مجھے بتانا کی اتنا منافع مجھے ہمجھے نہیں ہوا کیوں کیونکہ میں خود اس طریقے سے کام کروں اور مجھے اچھا خاصا منافع ہو رہا ہے اور مجھے نہیں رکھتا کہ یوٹیوب پہ کسی نے آپ کو آج تک یہ طریقہ بتایا ہو جس طریقے سے میں کام کر رہا ہوں جو بھی آپ کو بتائے گا آپ کو یہی کرے گا کہے گا کہ آپ صبح گرام فیڈ ڈالیں اسی جو ہے گرام اسی گرام جس طرح ایک مرگی جو ہے وہ فیڈ کھاتی ہے دیکھیں تو ایک جو مرگی فیڈ کھاتی ہے ایک وقت کی تو وہ اسی گرام کھالی تھی انڈو والی مرگی تو آپ کو سب یہی کہیں گے کہ آپ نے صبح کی ٹیم فیڈ ڈالنی اور شام کی ٹیم فیڈ ڈالنی اور آپ کو پرڈکشن ہوگی لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایک ٹیم فیڈ ڈالیں اور ایک ٹیم فیڈ نہ ڈالیں اور دوسرے ٹیم میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتا ہوں گا اور میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں کہ آپ کو اچھی جو ہے اچھی سے اچھی آپ کو جو ہے پرڈکشن ملے گی اور آپ اچھا اچھا جو ہے منافق ہم آئیں گے تو چلے فیزیبلیٹی ریپورٹ کو جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں شروع کرتے ہیں دیکھیں ایک وقت کی جو ایک جو مرگی ہوگی وہ ایک وقت 80 گرام کھالے تھی جو انڈے دینے والی مرگی ہوتی ہے وہ 80 گرام فیڈ ایک وقت میں کھالے تھی ہے اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو پچاس مرگی کی خوراک اگر آپ پچاس مرگی رکھتے ہیں تو پچاس مرگی کی خوراک چار ہزار گرام ہوتی ہے چار ہزار گرام مطلب چار کلو ٹھیک ہے چار کلو ہو گئی اور ایک کلو کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ چہسٹھ روپے ایک کلو کا ریٹ چل رہا ہے اور بیئر کا جو ریٹ چل رہا ہے بیئر کا ریٹ میں آپ کو بتا دوں کہ فیڈ کا جو ایک بیئر کا ریٹ ہے جس میں پچاس کلو فیڈ ہوتی ہے وہ 31 سو سے 33 سو چل رہا ہے آپ کو اچھی سے اچھی فیڈ بھی آپ کو 33 سے 35 33 سو سے اوپر نہیں جائے گا 31 سے 33 سو کے درمیان آپ کو اچھی فیڈ تیرہ نمبر فیڈ انڈو والی جو انڈے دینے والی جو مرگیوں کو دی جاتی ہے وہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ دیکھیں پچاس مرگیوں کی خوراک چار ہزار گرام ہو گئی چار کلو اور ایک کلو جو ہے وہ چہ سٹھ روپے بنتا ہے ایک کلو فیڈ کا تو اس حساب سے پچاس مرگیوں کا جو ایک وقت کا خرچہ ہے ایک وقت میں وہ ہو گیا دو سو چونسٹھ روپے آپ کا ایک وقت میں خرچہ اس حساب سے گر آپ دیکھیں تو پچاس مرگیوں کا جو ایک دن کا جو خرشہ بنتا ہے وہ 264 روپیز بنتا ہے ایک کلو کی جو فیڈ کا ریٹ ہے وہ 66 روپے بنتا ہے اور پچاس مرگی کا ایک ٹینگ کا ایک وقت کا جو خرشہ بنتا ہے وہ 264 264 روپے جو ہے وہ ایک وقت کا جو ہے خرشہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایک وقت کا خرشہ کا حساب ہو گیا اب فیڈ کا جو ایک بیگ میں آپ کو بتا دیئے کہ وہ جو ہے پچاس کلو کا ہوتا ہے اور وہ تقریباً بہت زیادہ بھی ہو تو 234 روپے کہ آپ کو ایک بیگ مل جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک وقت کا خرشہ ہو گیا جو ایک وقت جو ہے مرگی کھائے گی تو اب آپ نے کرنا کیا ہے دوسرے وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تو آپ تو یہ کہیں گے کہ بھی ایک وقت میں ہم نے ان کو فیڈ دے دی دوسرے وقت میں کیا کرنا ہے دوسرے وقت میں آپ کو فیڈ جو ہے وہ آخر میں جو ہے ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ دوسرے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کیا دینا ہے کس طریقے سے ان کا پیڈ بڑھنا ہے لیکن یہ بات جہن میں رکھ لیں کہ فیڈ آپ نے ایک وقت دینی ہے کیوں کیونکہ مرگی کو دونوں وقت میں پورا دن میں دو وقت میں دوسرے وقت میں دونوں وقت میں فیڈ دینے وہ ضروری نہیں ہے اس کی جو مین نظر ہے میں آپ بتاؤں کیوں اس لئے کہ میں خود بھی اپنا یہ ایکسپریمنٹ کروں اور بہت اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ زیادہ منافع کمائیں تو آپ کو جو ہے وہ اسی طریقے کو اپنانا ہوگا ورنہ اگر آپ دو ٹیم فیڈ دیں گے تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس مرگیوں کے اوپر خرچہ ہوگا اور آپ کو منافع بہت کم بچے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے ایک وقت میں جو ہے فیڈ دینی ہے دوسرے وقت میں آپ نے کیا دینا ہے کہ اس مرگیوں کا جو ہے وہ ان کی صحت پر بھی اثر نہ پڑے اور ان کی انڈوں کی پروڈکشن بھی اچھی طریقے سے آتی رہے ٹھیک ہو گئے یہ ایک وقت خرچہ ہو گیا اس کے علاوہ آپ نے فیڈ نہیں دینی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کو میں آگے بتا رہتا ہوں کہ آپ کے کیا پاس کتنے انڈے آئیں گے اور اس کا کیا حساب کتاب ہوگا دیکھیں پچاس مرگی ہیں پچاس مرگی آپ نے گولڈن میسی رکھ لینی ہے ٹھیک ہے گولڈن میسی مرگی آپ نے رکھ لینے پچاس مرگیوں کے انڈے کی جو پروڈکشن ہے وہ کم از کم کم از کم یہ بہت کم ہے اس سے زیادہ بھی آئے گی آپ فیڈ دیں گے آپ کو زیادہ پروڈکشن آئے گی کیونکہ میرے پاس خود جو ہے وہ زیادہ پروڈکشن آ رہی ہے ٹھیک ہے تو کم از کم کم از کم نہ بھی ہو تو پینتیس انڈے تو آپ کو جو ہے وہ ایک دن کے آرام سے آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے پینتیس روپے ایک دن کے انڈے ملیں گے اچھا آگے چلیں ایک انڈے کا ریٹ کیا ہے ایک انڈے کا کیا ریٹ ہے گاؤں دیہاتوں میں پینتیس روپے ہوگا شہروں میں جو ہے وہ آج کل چالیس روپے اور پینتالیس روپے چالیس سے پینتالیس روپے ریٹ چل رہا ہے لیکن میں نے کم ریٹ لگایا دیکھیں میں نے پینتیس روپے جو ہے وہ ایک انڈے کا لگایا ہے کہ اگر آپ کا ایک انڈہ پینتیس روپے میں بھی سیل ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک دن کی جو پیمنٹ آتی ہے انڈو کی پیمنٹ آتی ہے وہ بارہ سو پچیس روپے ایک دن کی پیمنٹ آتی ہے ٹھیک ہو گیا اس حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک مہینے کے کتنے پیسے آتے ہیں تو اس حساب سے آپ کے پاس ایک مہینے کے چھتیس ہزار سات سو پچاس روپے آتے ہیں چھتیس ہزار سات سو پچاس روپے آپ کے پاس ایک مہینے کے آگئے ٹھیک ہو گیا تو اس حساب سے آپ اگر دیکھیں تو آپ کے پاس جو ٹوٹل خرچہ آ رہا ہے سات ہزار نو سو بیس روپے آپ کے پاس ٹوٹل ایک مہینے کا خرچہ آ رہا ہے لیکن چلے سات ہزار سے کے ساتھ جو ہے ہم تین ہزار روپے یا دو تین ہزار روپے اور بھی ڈال لیتے ہیں اس کو ہم دس ہزار کر لیتے ہیں یا ہم گیارہ ہزار بھی اس کو کر لیتے ہیں اب میں نے گیارہ ہزار کیوں کیا یہ میں آپ کو ساری بات جو ہے وہ ویڈیو کے آخر میں سمجھاؤں گا کہ میں نے گیارہ ہزار کیوں کیا ٹھیک ہے گیارہ ہزار یہ کر لیا اس حساب سے آپ دیکھیں آپ کا جو خرچہ ہوگا وہ گیارہ ہزار ہو گیا گیارہ ہزار آپ کا ایک مہینے کا خرچہ ہو گیا یہ آپ کا خرچہ ہو گیا جو آپ نے اس کو فیڈ دی اور باقی جو چیزیں وغیرہ ہیں جو میں کوئی ویڈیو کا آخر نہ ہوں گا وہ آپ نے دی تو اس کو ملا کہ گیارہ ہزار ہو گیا تو انڈو کا جو پرائیس آئی ہے جو انڈو کا آپ کا پاس ریٹ آیا ہے جو پیسے آپ کو ملے ہیں پورے مہینے کے وہ چھتیس ہزار سات سو پچاس روپے جو کہ پیندیس انڈروپے کا جو ہے پیندیس انڈروپے کے حساب سے ہوا ہے اگر یہ اس کی جو پیندیس کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے پاس اس اماؤن کے اندر بھی جو ہے وہ زیادتی آئے گی ٹھیک ہے یہ میں نے بہت تھوڑا تھوڑا حساب لگایا تو اگر آپ کے پاس چھتیس ہزار سات سو پچاس روپے انڈروپے کے منافعے ہیں تو اس میں سے جو ہے آپ گیہرہ ہزار کم سے پچیس ہزار روپے آپ کو منافع بچتا ہے پچاس مرگیوں کے اندر سے تو اگر آپ پچاس مرگی رکھتے ہیں تو آپ اس سے کم از کم پچیس ہزار روپے پر من جو ہے وہ آپ اس سے انڈ کر سکتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں جو طریقہ میں آپ کو بتا ہے اسی طریقے پر چلیں گے چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک ٹائم میں تو آپ نے فیڈ دینی ہے اور دوسرے ٹائم میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے انڈ کر سکیں اور آپ اپنے فیڈ کو بچا سکیں دیکھیں اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے پچاس مرگیاں لینی ہے ظاہر یہ بات ہے پچاس مرگیاں جب ہم لیں گے تو اس کے بھی جو ہے ہم پیسے دینے پڑیں گے اس میں بھی انویسمنٹ ہے تو بھائی وہ جو انویسمنٹ ہے آپ کی جو ہے وہ ایک ہی ٹائم ہے ون ٹائم انویسمنٹ ہے وہ آپ نے روز انویسمنٹ نہیں کرنا آپ نے ون ٹائم انویسمنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جب آپ سیزن جیسے آف ہونے لگتا ہے جیسے آپ کو جو ہے وہ مارچ کے بعد مارچ کے بعد اپریل کے بعد جو ہے وہ سیزن آف ہونے لگتا ہے سردی ختم ہونے لگتی ہے تو آپ کی جو ہے اس وقت ڈیمانڈ بھی اس وقت بھی ہوتی ہے مرگی کی تو آپ نے سیزن جو ہے مرگی رکھنی ہے اپنے پاس اور اس سے جو ہے ونڈے لینے اسے سیل کرنا ہے اچھا خاصہ بزنس کرنا ہے آپ نے اسے ان کرنا ہے اور اس کے بعد جب آپ کا سیزن آف ہونے لگے تو آپ نے مرگیاں کو سیل کر لینا ہے اگر آپ نے مثال 100 روپے آپ نے ایک مرگیاں 1000 روپے کیا بارہ 100 روپے کیا آپ نے ایک مرگیاں انڈو والی جو کہ آج کا لیٹ جل رہا ہے تو آپ کا آرام سے جو ہے سات سو آٹھ سو میں آپ کے مرگیاں سیل ہو جائے گی اور وہ بھی آپ جب سیل کریں گے تو آپ کو مطلب فری میں آپ کسی کو دینی نہیں پڑھیں گی بلکہ وہ آپ کے اس کے پیمنٹ کے اوپر وہ مرگیاں آپ کی سیل ہوں گی تو یہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے آپ اس کام کو اچھے طریقے سے کریں گائز اب بھاری آتی ہے اس بات کے جو میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ یہ لوگ آخر بتاؤں گا دیکھیں میرا اپنا ایکسپیرنس ہے جو میں وہی شیئر کروں گا میں کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں ماروں گا کیونکہ امیجے آگے پیچھے کی بات مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لئے جو میں کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ بھی کما سکیں تاکہ آپ لوگ بھی کما سکیں دیکھیں میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں ہم فیڈ جیسی بھی ہے ہم لوگ جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بزیادہ زیادہ بجت ہو اور زیادہ سے زیادہ ہمیں منافع ہو تو آپ نے ایک ٹیم فیڈ دینی ہے اور دوسرا ٹیم آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوسرا ٹیم اپ دیکھ سردی ہے تو سردی میں ایک مکس دانہ ملتا ہے جہاں سے فیڈ ملتے دانوال دکان سے وہاں سے مکس دانہ مل جاتا ہے جس کے اندر یہ باجرہ ہوتا ہے جس کے اندر مکہی کی دانے ہوتے ہیں پیسے وے جس کے اندر دالے ہوتے ہیں شامل اس طرح کے مختلف چیزیں ہوتی ہیں آپ نے کچھ وہ لینا بہت زیادہ نہیں لینا کچھ آپ نے وہ لینا اور اب آپ کو تھوڑے سے پیسوں میں بہت زیادہ مل جائے گا ایک تو سیکنڈ ٹائم میں آپ نے وہ دانہ جو ہے تھوڑا تھوڑا آپ نے وہ بھی دینا ہے کبھی کبھی دینا ہے وہ بھی روز نہیں دینا کبھی کبھی دینا ہے سیکنڈ ٹائم میں صبح کے ٹائم میں ہے تو آپ نے فیڈ دینی ہے اور سیکنڈ ٹائم میں جو ہے وہ آپ نے وہ دانہ دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کی قریب جو منڈی ہوگی کوئی بھی منڈی ہے ادھر سے آپ کو جو ہے وہ کوئی خراب سبزی یا کوئی سرہ فالدو سبزی آپ کو کچھ ہی پیسوں میں مطلب سو روپے میں یا پچاس روپے میں یا اگر آپ کی تعلق والا ہے تو وہ آپ سے جو ہے وہ آپ کو فری بھی دے دے گا تو وہ سبزی جو ہے وہ آپ نے لانی ہے اور وہ سبزی جو ہے وہ آپ نے سیکنڈ ٹائم اپنی مرگوں وغیرہ کو دینی ہے تو اس سے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کے جسم کے صحت وغیرہ بھی ٹھیک رہتی ہے کوئی مسئلے بیماری وغیرہ بھی زیارہ جلدی اٹیک نہیں کرتے اور بھی بہت سے زیارہ بہت فائدہ اتنے فائدہ ہیں کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس سے ٹھیک ہے تو ایک آپ نے اس جس کا جو ہے وہ ان کو آفر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے پالک وغیرہ کا استعمال کرنا ہے سیکنڈ ٹائم میں یہ ہوگی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس گھر میں جو ہے وہ روٹی وغیرہ بج جاتی ہوگی جب روٹی ہوتی ہے سو کی روٹی بججاتی ہے تو وہ آپ نے سیل نہیں کرنی وہ روٹی وہ گھر میں رکھنی اسی کو جو ہے وہ آپ نے نرم کر کے جو ہے وہ آپ سیکنڈ ٹائم میں آپ مرگوں کو دے سکتے ہیں تو اس طرح کی جو ہے اور اس کے علاوہ سالن وغیرہ ویسٹج بج جاتا ہے کچن کا سالن بج جاتا ہے کبھی چاول کبھی ہے اس طرح کی چیزیں بج جاتی ہیں تو وہ آپ نے سیکنڈ ٹائم دینی تو اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کرائیں آپ جتنا اپنا فیڈ کو بچائیں گے اتنا زیادہ آپ کو پروفیٹ ہوگا تو جب آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کی فیڈ کم لگے گی آپ کو پروفیٹ زیادہ ہوگا فیڈ دینا دیکھیں آسان ہے آپ نے فیڈ اٹھائی صبح کی ٹائم فیڈ ڈال دی پھر شام کی ٹائم فیڈ ڈال دی تو یہ فیڈ دیتے رہے تو اس سے تو پھر آپ کا جو ہے پروفیٹ سارا چلا گیا تو فیڈ بھی دینے کا جو ہے وہ صحیح طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ نیکس فیڈ میں بناوں گا یا کسی اور ویڈوں میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے فیڈ دینی ہے کس طریقے سے آپ نے اس کو جس طریقے سے لوگ فیڈ دیتے ہیں یہ طریقہ بالکل غلط ہے کیونکہ اس کے جو نقصانات میں نے دیکھیں تو بہت زیادہ نقصانات ہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے میرے خیال سے تو اس ویڈیو کے لیے تنہی کافی ہے آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اپنے خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ